یہ سیکیورٹی ہمارے مویت پاکستان کی بھی ہے کیونکہ وہ سیٹیزن آف پاکستان ہے وہاں پر اگر کوئی ایسا ایکٹ کرتی ہے تو بھی بدنامی ہماری ہوگی تو اسی لیے ہماری طرف سے ریاست کی طرف سے اگر وہ چاہتے ہیں تو ریاست کو ہم لکھیں گے ان کی مدد کریں گے کہ یہ جو ہے چیزیں ذرکار ہیں تو وہ ضرور ہم آپ کی فیسلیٹیشن اس میں کریں گے لیکن پارین فنڈنگ ضرور ہوئی ہے سر ایک یہاں پر ہمارے ڈینی ٹاک سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک تھانہ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آٹ نہیں کر رہا پولیس ٹیشن جو ہے وہ کسی طرح سے بھی آپ کو کوپریٹ نہیں کر رہا آپ کے ساتھ تو اس کا دوسرا عمل کیا ہو سکتا ہے کس طرح سے انویسٹیگیشن کو آگئی کیونکہ ظاہر پولیس نے تحقیق تو انہوں نہیں کرنی ہے سب کو چھوکے ایک آڈنگ بھی ہوتا ہے تو اگر ایک تھانہ آپ کو نہیں کوپریٹ کر رہا تو چھوکیر کے پاس سیکنڈ آکشن کیا ہوتا ہے دیکھیں اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا پاکستان اور ہندوستان دونوں کے قوانین بتاتا ہے کیونکہ میری بڑی گہری نظر ہوتے ہیں ہندوستان کے قوانین اور پاکستان دونوں کے قوانین دیکھیں پاس ایکشن جہاں کا ہوتا ہے ایف آئر ہمیشہ وہاں پر کٹی جاتی ہے ایک ایریا میں کوئی کرائم ہوا ہے تو اسی ایریا پر ایف آئر کٹی جاتی ہے س dancer úمان لا ہے لیکن ہندوستان نے اپنے اس لوگ کو تھوڑا چینڈ کیا ہے پاکستان میں سپوز کریں کوئی کراچی میں اپنس ہوتا ہے تو کراچی میں ہی ایف آئر کٹی جائے گی راولپنڈی لاہور میں ایف آئر نہیں کٹی جائے گا لیکن ہندوستان نے اپنے اس قانون کو توڑا تبدیل کیا ہے اگر کوئی کرائم ہوتا ہے لخناو میں تو حیدر آباد میں ایف آئر کٹی جا سکتی پھر یہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی ہے جس کا نام ہے شیخ فیصل وہ رہتا ہے لکھنوں میں اور میں رہتا ہوں ہیدر آباد اب شیخ فیصل کے ساتھ کوئی کرائم ہو چکا لکھنوں میں وہ مجھے کال کرتا ہے بھائی میرے ساتھ وہ کرائم ہو چکا کال کرتا ہے اور میں جو ہے پلس سٹیشن احمد آباد کے ندیکوں میں اسی قائم احمد آباد کی پلس سٹیشن پاک جاؤں گی کہ میرے بھائی کے ساتھ سنیچنگ ہو گئی ہے موبائل کی یا کوئی کرمینل ایٹ ہوا لکھنوں میں کھلا جگہ پر تو ہیدر آباد کی جو پولیس ہوگی وہ انڈر سیکشن ون فیپٹی پور جو ہے وہ میری ریکارڈ کرے گی اور وہ انفومیشن ایٹ ونس جو ہے وہ لکھنوں کے تھانے میں وہ کرے گی کہ مجھے یہاں میں یہاں پر یہ اطلاع ملے آپ اپنی جو ریسٹرکشن میں جائیں آپ انڈر سیکشن ون فیپٹی سکس سی آر پیسی کے ساتھ آپ جا کے وہاں پر انویسٹیگیٹ کریں یہ ہندوستان کرتا ہے لیکن سیما کے کیس میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ایک ایریا میں سیما فاؤنڈ ہوئی ہے الیگلی پکڑی گئی ہے سٹیچن کوٹین کا اطلاع وہاں پر ہوتا ہے لیکن سیما کا کیس وہاں پر داخل نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس ایریا کا تھا جہاں سیما انٹر ہوئی سیما پکڑی گئی لیکن سیما وہاں سے لا کے پھر اتر پردیش کی یا جو گریٹر نویڈا کا جو تھانہ ہے یہاں پر سیما پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے یہ منپلیٹ کی گئی ہے یہ دیلیپریٹلی کی گئی ہے اس میں بڑے ہاتھ ہیں اس میں صلاح مشہورے کے ساتھ جا کے انہوں نے فیسلیٹیٹ کر کے ایف آئی آر انہوں نے یہاں کٹوائی ہے کیونکہ میں نے آپ کو سارا بتایا تھا گریٹر نویڈا کی کہانی ہے اگر یہ گریٹر نویڈا سے باہر اگر ایف آئی آر کٹتی تو وہ ضرور انفلوینس جو ہے وہ نہیں ہوتا سیما کے کیس پر وہ پھر جو ایزوستان کی پولیس ہے وہ انڈیپنڈنٹ پولیس ہے اس کمپیر جو دیگر ممالک ہے انڈیپنڈنٹ پولیس تو انفلوینس میں وہ دیفنیٹلی نہیں ہوتے اپنی فیر انویسٹیکیشن کرتے اور اپنے جو ڈاکیومنٹس سے اس میں کیس میں پرما پیسا ڈیکلیئر کر کے چارچ پریم کر دیتے اور سیما کی بیل جو ڈیفنیٹلی وہ ڈیکلائن ہو جاتی اور سیما کی جیل میں ہوتی اب تک تسپلی بھی ہوتی لیکن اس کیس کو شک کیا گیا دیلیپریٹلی پھر یہاں پہ منیپلیٹیشن کی گئی اپنی مرضی کے جو ہے ایجویسٹیکیشن آفی سر رکھے گئے اپنی مرضی کے تھانے پہ پولیس جو ایسے چھوز ہوتے ہیں وہ رکھے گئے اپنی مرضی کے جو ہے وہ کچھ افثان وہ رکھے گئے جو اس کیس کو دیکھتے ہیں اسی طرح اس کو سہولت سیما کو دی گئی اور اب تک ہی دی گا رہی ہے دیکھیں جب سے مومن ملک صاحب آئے پاکستان میں بیٹھ کے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم تو صرف اپروچ کر رہے تھے جو ہمیں پاکستان کا کانسٹیوٹیشن پاکستان کا لو ہمیں کہتا ہے ہم صرف وہاں تک ہی کھل رہے تھے لیکن ہم اندوستان میں ضرورت تھی مومن ملک صاحب جب سے آئے تو ہم کھل کے کھل رہے ہیں فرنٹ کھل پہ کھل رہے ہیں مومن ملک صاحب آگے نکل نکل کچھکے مار رہے ہیں تو اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پولیس بھی مجبور ہو گئی ہے پولیس بھی اپنی جو شروعاتی انویسٹیگیشن جو ریپورٹ ہے وہ انہوں نے سبمٹ کرائی ہے اور مجیسٹیٹ سے انہوں نے ٹائم لیا ہے کہ جو ہے ہم اپنی انویسٹیگیشن ہم جمع کرائیں گے تو یہ ضرور ہوا ہے یہ بینی کھاک صاحب جو ہے ہمارے ریگولر میں دیکھتے ہیں بڑے اس سے پیارے باتے ہیں یہ تو ان کا سوال بالکل چھیک ہے وہ جو سنجیس صاحب ہی پوچھے ان کا بالکل چھیک ہے ایک کرائن کسی تھانے میں ہوتا تو دوسری تھانے میں کبھی بھی شفٹ نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا سر ایک کوسٹن ہے لاسٹ اور اس کے بعد پھر ہم وائڈ اپ کرتے ہیں اس کو دیکھیں کچھ لوگوں کے سمار اس طرح کے ہیں میں کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا کہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی دھارائیں لگائیں گئیں ہیں یہ جتنے بھی سیکشنز لگائیں گئیں ہیں یہ کبھی بھی کسی بھی وقت جب ایک مکیل کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ میکسیمم سیکشنز لگا دیے جائیں لیکن جب یہ کورٹ میں جاتے ہیں تو یہ سارے کے سیکشن مختلف ریزنز پر ختم ہو جاتے ہیں کچھ سیکشنز ہی رہ جاتے ہیں صرف یہ ایک دباؤ بڑھانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے مکیل اس طرح سے کرتے ہیں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیپال سے انٹری جو ہے وہ انڈیا میں ویڈاوٹ ویڈا ہے تو اگر کوئی بھی شخص نیپال میں ہوگا تو وہ آرام سے انڈیا میں آ سکتا ہے ویڈاوٹ اینی ویڈا تو اس کو تو یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے تو سیما نے کوئی الیگل انٹری نہیں کی حالانکہ میں بھی اس کا جواب دوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دولوں سوالوں کا ذرا جواب دیں پہلے تو میں آپ کو دوسرے سوال کا جواب دوں گا دیکھیں یہ جو پیس ٹیٹری ہے نائنٹین سفٹی ٹو کی نیپال اور انڈیا انڈو نیپال پیس ٹیٹری نائنٹین سفٹی ٹو کو کہا جاتا ہے اس کے طرح جو ہے یہ تھوڑی سہولیات دی گئی ہیں نیپال سٹیزنز کو اور ہندوستان کے سٹیزنز کو تو اس میں ویزا جو ہے وہ بالکل نیپالی لوگ جو ہیں وہ ہندوستان آ سکتے ہیں ہندوستان کے لوگ وہ آ سکتے ہیں نیپال آ سکتے ہیں سائمنٹینیوزلی جیسے ہم نے اس افغانستان کی وار کی ٹائم ہم نے افغانستان کے جو لوگ سے افغانیوں کو ہم نے یہ سہولت دی تھی کہ آپ اپنا پاکستان میں ایک انٹری کرا کے اپنا ایک کارڈ بنا کے ناظرہ سے پاکستان میں انٹر ہو سکتے ہیں اور واپس بھی جا سکتے ہیں یہ سیم چیز ہیں سیما کا حوالے سے کہنا کہ سیما آ سکتی تو سیما پر یہ انڈو نیپال ٹریٹی اپلا نہیں ہوتی کیونکہ سیما نہ سٹیزن آف نیپال ہے نہیں سٹیزن آف انڈیا ہے سیما سٹیزن آف پاکستان ہے اس لئے سیما پر اس ٹریٹی کا اطلاع تو نہیں ہوتا ہے کسی بھی صورت میں نہیں ہوتا ہے سیما جو انٹر ہوئی ہے نیپال سے جو ہندوستان میں انٹر ہوئی ہے وہ بینگ سٹیزن آف پاکستان آئی ہے اور اس کے پاس پاکستان کے پاسپورٹ تھے پاکستانی اور چار سٹیزن سے تو اس حوالے سے اس ٹریٹی کا اطلاع سیما پر نہیں ہوتا ہے یہ جو کیس داخل ہوا ہے سیکشن کوٹین کا یہ بلکل ٹھیک داخل ہوا ہے دوسرا جو سوال ہے کہ دھارائیں لگائی جاتی ہیں پھر دھارائیں جو ہے نکالی جاتی ہیں دیکھیں جو انویسٹیکیشن آفیسر ہوتا ہے پہلے جو انفرمیشن دی جاتی ہے کرائم کی اس کے بعد جو ریلیونٹ کرائم ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دھارائیں لگائی جاتی ہیں پھر انویسٹیکیشن کی جاتی ہے انویسٹیکیشن آفیسر جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون کون سے کرائم جو ہے وہ وائلیٹ ہوئے ہیں بریچ کون سا لاؤ ہوا ہے وہ پھر وہ لاؤز سلاش کی جائیں گے پھر ان لاؤز پر جتنے بھی قوانین بنے ہیں اس قوانین کے وہ سیکشن لے کے پھر وہ دھاراؤں کا اضافہ کرتے ہوئے وہ جو چارچیٹ ہوتی ہے وہ جج کے پاس پیش کی جاتی ہے وہ جج جو دیکھتا ہے کہ آیا یہ جو کرائم ہوا ہے کچھ اسپیشن لاؤ ہے کچھ لوکل لاؤ ہے یہ اپلائے ہوتے ہیں اس اسٹوری کے بنیاد پر یا اسٹوری کی بنیاد پر اپلائے نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے تو وہ جو دھارائیں نکالی جاتے ہیں وہ پھر یہ دھارا نہیں لگتی ہے سپوز کہیں کہ ایک ہم اگزمپل لیتے ہیں کوئی اٹیمپ ٹو مرڈر کوئی ہوتا ہے اٹیمپ ٹو مرڈر کا جو انڈین پینل کوٹ میں سیکشن ہے سری ٹوئنٹی فور سیکشن ہے اب جو ہے ایک شخص کو مرڈر کیا جاتا ہے تو یہ دو الگ الگ سارہ ہیں ایک کو اٹیمپ ٹو مرڈر کیا گیا ایک کو مرڈر کیا گیا اگر ہم اٹیمپ ٹو مرڈر کا جو ایک ہوا اس پہ ہم 3-0-2 اگر لگا دیں مرڈر کی دھارا تو یہ جو دھارا ہے 3-0-2 یہ جب آئے گی میجسٹرٹ کے پاس وہ کہے گا یہ تو اٹیمپ ٹو مرڈر ہوا ہے یعنی یہ ابھی زندہ ہے اس کی سانس نکلی نہیں ہے بھلے اس کو سات گولیاں لگی دس گولیاں لگی ابھی زندہ ہے اس کی سانس کی جو دو ہے وہ ابھی ٹوٹی نہیں ہے ہاں آگے چل کے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس وقت جب میرے پاس یہ کیس آیا ہے اب تک اس کی سانس کی دوری نہیں ٹوٹی ہے تو 3-0-2 کیس سیکشن نہیں لگ سکتا اس کو ہم نکالتے ہیں اسی طرح کچھ سیکشنز جو ہے وہ وکیل صاحبان بھی لگاتے ہیں ایف آئی آر میں پولیس اسٹریشن سے ایس ایچو بھی لگاتا ہے پھر انویسٹیگیشن کا افیسر بھی لگاتا ہے یہ بانچیز آپ سیکشن آ جاتے ہیں پھر اس کو پرسیکوشن اور جو میجسٹریٹ ہوتا ہے پھر چک کرتا ہے کہ آیا قانون کے مطابق سیکشن لگے ہیں یہ نہیں لگے ہیں پھر اس کی جو ہے وہ فلٹریشن ہو جاتی ہے بلکہ صحیح بلکہ صحیح تو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی دھارے لگائے گئی ہیں وہ بس دیکھنے کے ساتھ ہی اڑ جائیں گی اور پہلی نظر نہیں دیکھ لیں اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے طریقہ کار ہوتا اور اس کے بعد ہی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور جب کاروائی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کافی زیادہ سا ٹریننگ ہو چکے ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں سر آپ نے ٹائم دیا سو نارس افیو بیزی سکیجول ہوتا ہے آپ کا کل پہ اور جتنے بھی آپ کے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی میں سلام کہنا چاہوں گا اسپیشلی جو سنجیب ہیں ڈینی ٹاکس ریگولر آپ کے چینل پر بھی ہوتے ہیں سب کے چینل پر ہوتے ہیں بڑی ریشنہ آس پانو وہ ہمیشہ دیکھتی ہیں جتنے بھی میں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں میں نے ان کا نام تو کافی میسیجز ہیں میں پڑھ نہیں سکتا لیکن آپ ضرور ان کو میرے طرف سے سلام کہہ دیجئے گا سب کو میرے سلامیں نمستے ڈیر سارا اپنا خیال لکھئے گا اور آپ بھی تیسل اپنا خیال لکھئے گا اللہ کیا ہمیں بہت شکریہ